مہترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور جن کے پیٹ میں بہت زیادہ چروی لٹک چکی ہے پیٹ پہ جب چروی آ گئی تو ظاہر سے بات پیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے اور لٹکتا چلا جاتا ہے تو اگر آپ اپنے پیٹ کی چروی سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پیٹ کی چروی کو کم کرنا چاہتے ہیں اور پیٹ کو اندر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نسخہ استعمال کرنا ہوگا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس نسخے کے استعمال کرنے سے صرف تین ہفتے یہ نسخہ آپ کو استعمال کرنا ہے تین ہفتے کے اندر اندر یوں سمجھئے گا کہ آپ کے پیٹ کی چروی بلکل ختم ہو جائے گی تو اب آئیے نسخہ کیا ہے اور آپ کو کیسے بنانا ہے اور کیسے اس کو کھانا ہے سب سے پہلے آپ کو لیمو کا رس لے لینا ہے بیس گرام سمجھے لیمو کا رس آپ کو بیس گرام لینا ہے اور شہر یہ بھی آپ کو بیس گرام لینا ہے ادرک یہ بھی آپ کو دس گرام لے لینا ہے اور دارچینی یہ بھی دس گرام لینا ہے اور صفوف سنجھنا یہ آپ کو لینا ہے دس گرام اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ادرک اور سنجھنا کا صفوف ملا کر اچھی طرح بلینڈر میں باریک کر لیں اب اس مکچر میں لیمو کا رس بھی شامل کر دیں اور پیچھنے کے بعد اس میں شہد اور دارچینی ڈال کر باریک کر لیں جب یہ باریک ہو جائے تو اب یہ آپ کا محلول تیار ہو گیا تو اس محلول کو آپ کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے ایک چمچ صبح نیہار مو کھائیں اور ایک چمچ رات کو سونے سے پہلے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ تبارہ کا وطالعہ تین ہفتے کے استعمال کرنے سے ہی آپ کے پیٹ کی چربی بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا پیٹ بہت اچھا ہو جائے گا